اور ایک بار پھر سے لوٹتے ہیں آج کی بڑی خبر پر وقف سنشودھن بل پیش کرے گی سرکار جانکاری ملنے کی تھوڑے دیر میں آلپسنکی اکماملوں کے منطری کیرن ریجیجیو اس بل کو پیش کرے گے لیکن ان سب کے بیچ بھی پکشی پارٹیوں کے طرف سے ویروت کے سور بھی بلند ہونے لگیں خاص طور سے کانگریز پارٹی اور سماجوادی پارٹی ٹی ایم سی ڈی ایم کیے تمام پارٹیاں ہیں جو کس بل کا پہلے سی ویروت کر رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ وقبورٹ کانون میں سنشودھن پر بی جے پی کے ورشنیتہ مختار ابباس نکوی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اسے وقت کی ضرورت بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ویروت ہے تو ڈیویٹ کرو اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہے تو سجھاؤ دو یہ تمام باتیں مختار ابباس نکوی کی طرف سے کہی گئیں اس ہیت کا سرچڑ اور جو ہیریسمنٹ ہے اس کا سمادھان یہ وقف کے جو سدھار کے لیے بل آ رہا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ وقت کی بھی ضرورت ہے وقت کی بھی ضرورت ہے اور اسی لئے میں نے کہا کہ جو سماج کا ہیت ہے اس کا سرچڑ ہونا چاہیے اور جو ہیریسمنٹ ہے اس کا سمادھان ہونے کی اوشکتہ ہے اس پر جو ہے وہ ڈیویٹ ہو ڈسکشن ہو ڈسیزن ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے پارلیمنٹی کمیٹیز میں ہو لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ وقت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور وقت کے لیے بہتر ہوگا لیکن سر میں جس طرح سے ہماری سماجوادی پارٹی کے سانسدوں سے بات ہو رہی تھی کہیں نہیں کہیں یہ اپیزمنٹ پالٹیس جو ہے وہ اس کے سرکار کر رہی ہے لیکن اس میں کونسی اپیزمنٹ ہے آج جو ہے وہ اتنے ورشوں سے اتنی لمبی پرابلم کو جو ہے وہ جو سے لمبیت کیا گیا رکھا گیا تھا اس کا سمادھان ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس پر کسی طرح کا جو ہے وہ سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک سوال ہے اس اوپن ہے آپ اس پر ڈیویٹ کریے ڈسکشن کریے اور میں تو خود مودی جی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سبھی بلوں پر جو ہے وہ چاہے پارلیمنٹ پر ڈیویٹ ڈسکشن ہو چاہے جو ہے وہ جو پارلیمنٹی کمیٹیز ہیں اس پر ڈیویٹ ڈسکشن ہو اور ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد اس پر ایک بہتر ڈیسیزن ہونا چاہیے جو کی وقت کی بھی ضرورت ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے